حزباللہ اور اجرائیل جنگ سے جڑے ہوئی اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے حزباللہ چیف نصر اللہ کے ساتھ ایران کا ٹپٹی کمانڈر بریگیڈیر جنرل عباس نلفروشان بھی مارا گیا ہے بیروت میں اسرائیلی حملے کے وقت نصر اللہ کے ساتھ یہ موجود تھا بریگیڈیر جنرل عباس نلفروشان آئی آر جی سی کی کتس فورس کا کمانڈر تھا ادھر ایران کے اگلے آدیش تک بیروت کے لیے اڑانے بھی رد کر دی گئی ہے اور یہ ایک بڑی خبر ہے اس وقت کی نصر اللہ کے ساتھ ایرانی کمانڈر بھی مارا گیا ہے نلفروشان کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے اور یہ اس وقت کی ایک بے حد اہم اور بڑی خبر بھی ہے جنگ میں جس طرح سے ایک کے بعد ایک وار پلٹ وار کیے جا رہے ہیں اس بیچ یہ بہت اہم خبر اور ایسے میں اب دوسروں کی طرف سے دھمکی بھی شروع ہو چکی ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ اب یہ جنگ کس شکل میں دنیا کے سامنے آئے گی اب لوگ اس کو لے کر خوف زدائے ہیں اسرائیل نے حضباللہ کی ریڑ کی ہڈی کو ہی توڑ کر رکھ دیا ہے دراصل کل رات سے ہی جاری سسپنس پر عبرام لگتا دکھائی دی رہا ہے کہ حضباللہ کے ہیڈ کوارٹر پر بنکر بستر برسائے جانے کے بعد چیف نصر اللہ کا آخر ہوا کیا نصر اللہ مارا گیا ہے اور بیروڈ تو تہران ماتمی سناٹا پسرا دکھائی دی رہا ہے ایران کے سپریم لیڈر خامنہی نے بھی ایک امرجنسی بیٹھے گز بیج بلا لی حضباللہ نے بدلہ لینے کے لیے قسم کھا لی اور اسرائیل نے پچھلے دس دنوں میں حضباللہ چیف سمیت سارے ٹاپ کمانڈر کی موت کی نیم سلا دیا ہے اور ہماری اس سپیشل ریپورٹ میں دیکھئے کہ آخر کیسے بنا یہ پورا آپریشن نیو آرڈر کا پلان جس میں ٹھیر ہو گیا حضباللہ کا سپریم کمانڈر سید حسن نسر اللہ دیکھتار ایران بچاتے رہ گئے ریولوشنری گارڈ چودہ منظرہ عمارت کے نیچے بنکر میں بھی نہیں بچی جان اسرائیلی بارود میں برادہ بن گیا خوف کا دوسرا نام ایف ٹھٹی فائب کے حملے میں اڑ گئے حضباللہ چیف نصر اللہ کی چیٹھڑے اسرائیل کا آپریشن نیو آرڈر سکسیس فور ماتم پسرا ہے حضباللہ میں اسرائیل کو خون کے آسو رولانے کا دم پھرنے والے حضباللہ کے بیچ ہہاکار مچ گیا ہے اسرائیل کے چیٹھڑے اڑا دینے کا دعویٰ کرنے والا حضباللہ ہیڈ نصر اللہ کے مارے جارے کا اسرائیل ڈیفینس فورس نے دعویٰ کیا ہے حضباللہ خود قبول کر رہا ہے کہ اس کے ہیڈھ کوارٹر پہ گرے بم کے بعد نصر اللہ سے کوئی سمپرک نہیں ہو پایا ہے لہٰذا سوال اٹھ رہے تھے کہ نصر اللہ زندہ ہے یا مردہ کیونکہ لبنان نے اپنے ادھیاس میں اتنا بڑا دھماکہ نہ دیکھا ہوگا نہ اس کی آواز سنی ہوگی پانچ کلومیٹر دور بیٹھے لبنانیوں کے کان میں اب تک سائیں سائیں کی آواز گنج رہی ہے کئیوں کو بہرے ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے اسی لئے ایڈی ایف کے دعوے کے پہلے سوال اٹھ رہے تھے کہ اتنے بڑے دھماکے میں کیسے بچ سکتا ہے حضباللہ کا چیف نصر اللہ بیروت میں رہائشے علاقے کے بیچوں بیچ حضباللہ کا ہیڈکوارٹر ریپورٹ کے مطابق دھماکے کے ٹھیک پانچ منٹ پہلے نصر اللہ ہیڈکوارٹر میں انٹری کرتا ہے کمانڈوں کے ساتھ میٹنگ میں اسرائیل پر حملے کا پلان ڈسکش کر رہا ہوتا ہے اور ٹھیک اسی وقت حضباللہ ہیڈکوارٹر پر فائٹر پلان ایف ٹھائٹی فائب سے حملہ ہوتا ہے یہ دو ہزار تین سو کلو کا گائیڈڈ بم ہوتا ہے اسرائیل یہ بم اس لئے گراتا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ چودہ منزلہ ہیڈکوارٹر کے نیچے بنے بنکر میں تھا نصر اللہ کا ٹھیکانہ بم گرتا ہے اور نصر اللہ کے چیٹھڑے اڑ جاتے ہیں حملے میں حضباللہ چیف نصر اللہ کی بیٹی جینب کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے بھائی حاشم کے موت کی خبر بھی آ رہی ہے ہیڈکوارٹر میں ایزائل کے خلاف مرسیہ پڑھنے والے اب اپنے چیف نصر اللہ اور چھے لوگوں کی موت پر ماتم منا رہے ہیں اکانبے لوگ جو زخمی ہیں ان میں سے کئی اسپتال میں زندگی کی بھیخ مانگ رہے ہیں پشمی میڈیا میں تو یہاں تک ریپورٹ شپ رہی ہیں کہ ازرائیلی حملے میں تین سو لوگ مارے گئے ہیں مطلب بارودی ہوا میں اڑ گیا ہے حضباللہ کا ہیڈکوارٹر دو ہزار تین سو کلو کے بنکر بسٹر بم نے بنا دیا برادہ جہاں چودہ منزلہ عمارت وہاں اب چونتیس فیٹ کا گٹھا نیو وارک کے وارس سنٹر سے نیتنیاہو نے کمانڈ کیا آپریشن حضباللہ چیف نصر اللہ کی اڑ گئے پر کھچے چو سٹھ سال کا حضباللہ ہیڈ حسن نصر اللہ ایران کے بعد ازرائیل کا دشمن نمبر دو تھا ازرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد 24 انٹو سیون حسن نصر اللہ کی کلنگ کی پریکٹس کر رہی تھی نصر اللہ کی موت نے حضباللہ میں ہڑکم پیدا کر دیا ہے ریپورٹ پہلے بھی آ رہی تھی کہ لیبنان پر شروع ہوئے حملے کے بعد حضباللہ لڑا کے سرکشت ٹھکانوں کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں ازرائیل چنچن کر حضباللہ کمانڈروں کو موت کے گھاٹ اتا رہا ہے حسن نصر اللہ کی کلنگ کی پلننگ ازرائیل ڈیفنس فورس نے بہت سوچ ہوئی چار کر تیار کیا تھا چائمنگ دیکھ کر آپ بھی چوک جائیں گی بیروت پر حضباللہ ہیڈکوارٹر پر حملے کے ٹھیک ایک گھنٹے پہلے ازرائیل کے پردھار منتری بنیامین نے تنیاہو یونائٹے نیشن کے جنرل اسیمبلی میں بھاشنڈ دیتے دیکھے بعد میں نے تنیاہو کی ویڈیو کانفرنس والی تصویر دیکھتی ہے نصر اللہ کو مارنے کے لئے ازرائیلی ڈیفنس فورس ایف ٹھٹی فائب کا استعمال کرتی ہے اس میں دو ہزار تین سو کلو کا بم پھٹ کرتی ہے اور پھر سیدھا ہزبولہ ہیڈکوارٹر کو چارگیٹ کر بنگ کر بسٹر بم گرہ دیتی ہے اس بم کا نام ہے جی بی یو سبی جی چو یہ ایک اتیادھنیک پانچ ہزار پاؤنڈ یعنی دو ہزار دو سو اڑ سٹھ کلو گرام وزنی گائیڈڈ بم ہے اسے ایڈوانسٹ فائیف تھاؤزن پاؤنڈ وار ہیڈ یا ایڈوانسٹ فائیف تھاؤزن پاؤنڈ پینٹریٹر بھی کہتے ہیں یہ بنگ کر کو دھوست کرنے والا بم ہے تہخانہ بنگ کر یا سرنگوں کو اڑانے کے لئے ہی بنایا گیا ہے یہ بم زمین کے اندر تیزی سے جاتے ہیں اندر پہنچنے کے بعد بھی سپورٹ کرتے ہیں یعنی یہ زمین میں گٹھے کر دیتے ہیں پھر کچھ پھٹ اندر جا کر بھی سپورٹ کرتے ہیں یہ کانکریٹ سے بنی نیو بنگ کر یا سرنگوں کو اڑا دیتے ہیں نسراللہ آٹھوں پہر جس سیکیوریٹی میں رہتا تھا اسے مارنے کے لئے ایسے ہی بم کی ضرورت محسوس کر رہی تھی اسرائیلی دیفنس فورس اسرائیلی ویدیش منترالہ نے ایکس پر لکھا اسرائیلی دیفنس فورس نے حزباللہ نیتا حسن نسراللہ اور اس کے حزباللہ کے ایک سنستابق صدسے کو کل مار گرانے کی پشتے کی ہے حزباللہ کے دکشن فرنٹ کے کمانڈر علی کارکی اور ان نے کئی کمانڈرس بھی مارے گئے ہیں نسراللہ اب دنیا کو آتنگ کیتنے ہی کر پائے گا نسراللہ کی موت پر تہران ٹو بیروت جو ماتم پس رہا ہے اس کے بیچے نسراللہ کی طاقت ہے نسراللہ کے مارے جانے کا کیا ہوگا حزباللہ پر ایمپیکٹ نسراللہ کے مارے جانے کے بعد اب کیا کرے گا ایران اور نسراللہ کی موت کے بعد اب کون سنبھالے گا حزباللہ چیف کی گدی ان سوالوں کا جواب تلاش ہے اس کے پہلے نسراللہ کے بارے میں جو اہم جانکاری ہے اسے دیکھ لیتے ہیں سولہ ورش بردیمان اور دھارمک پر ورٹی والا لڑکا تھا جس نے ابباس المساوی کی نظروں میں اپنی جگہ بنائی جو آگے چل کر حزباللہ کا نتریتو کرنے لگا اسرائیلی سن ایجینسیوں کو یہ احساس تک نہیں تھا کہ نسراللہ جو اسمیں صرف 32 سال کا تھا حزباللہ کو مساوی کی کلپنا سے بھی زیادہ شکتی شالی اور خطناک سنگٹھن میں بدل دے گا اس کے نتریتو میں حزباللہ نہ صرف مضبوط ہوا بلکہ لیبنان کی سرکار کا حصہ بھی بن گیا میڈل ایسٹ ست سے شکتی شالی کھلاڑیوں میں سے ایک نسراللہ دوہزار چھے میں ایزرائیل کے ساتھ یدھ کے بعد سے چھپ کر رہ رہا تھا دنیا نے ایک شکتی شالی وقتہ کو زیادہ تر وشال سکرین پر بھاشن دیتے ہوئے دیکھا ہے انیس ستمبر کو اس نے اپنا لیٹسٹ بھاشن دیا جس میں اس نے لیبنان میں پیجر ویس پھوٹو کو ایزرائیل دورہ یدھ کی گھوشنہ بتایا وکل هذه الآلام انا اقول بوضوح این تکن تضحیات این تکن العواقب این تکن الاحتمالات این يکن الافق الذي تذهب اليه المنطقة المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندت نصراللہ کا جنب 1960 میں بیرود میں ہوا تھا وہ نو بھائی بہنوں میں سے ایک تھا اور اس کے پتہ کی ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان تھی اس کے شادی فاطمہ یاسین سے ہوئی اور اس کے چار بچے ہیں 1997 میں حسن نصراللہ کے بیٹے حادی کی موت ہو گئی تھی اسے ازرائیلی سینہ نے مار گرائے تھا ہزبولہ کا گھن فلسطینی مکتی سنگٹھنی آنی پی اے لوگ کے حملوں کے قرار لبنان پر اسرائیل کے آکرمڑ کے جواب میں کیا گیا تھا 1992 میں ابباس علموساوی کا ستھان لیا موساوی کو اسرائیل نے مار گرائے تھا ہزبولہ کی کماند سنگٹھنے کے بعد سے ہی نصراللہ سنگٹھن کا چہرہ بن گیا زوردار وقتہ پربھاوشالی ویٹیتو اور اپنے سمپردائے کے واہر بھی دوسری شکتیوں سے اچھے سمبند ایسا تھا حسن نصراللہ 2006 میں یہ نصراللہ ہی تھا جس نے لبنان کے ساتھ ہوئے اسرائیلی یدھ میں اسرائیل کی طاقتور فورس کو پانی پلا دیا تھا نصراللہ سنگٹھن کی شرطی میں بھروسہ کرتا تھا اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے ساتھ اس کے رشتے نے حضب اللہ کو لبنان کا سب سے طاقتور سنگٹھن بنا دیا نصراللہ کی موت کے بعد خامنئی کے لیے عزت بچانے کی چنوٹی آگئی ہے اسرائیلی ایران کی رازدھانی تہران میں گھس کر حماس چف اسماعیل حانیہ کو مار ڈالا اور اب لبنان کی رازدھانی بیروت میں گھس کر نصراللہ کو چھکانے لگا دیا یہ اسرائیل کیوں سے ایران کو زوردار تماشا ہے جس کی گنج خامنئی کے کانوں میں تھپیڑوں کی طرح لگ رہی ہوگی قاغذ کی مانند ہوا میں اڑا دیتا ہے لہذا آشنگ کا اب اس بات کی دکھ رہی ہے کی کیا ایران اسرائیل کے خلاف جنگ میں اترے گا یہ سوال تب بھی اچھلا تھا جب حماس چف اسماعیل حانیہ کو اسرائیل نے مار گرہا تھا لیکن ایران خاموش رہا امریکہ کے اور سے کہا جا رہا ہے کہ اسے حملے کے پہلے اطلاع نہیں دی گئی تھی گلانڈ ایران اسرائیل کے خلاف بیٹھا رہے گا جب ایران اسرائیل کے خلاف یودھ شہر دیں اسرائیل نے دو مہینے کے بھی تر حزباللہ کی پوری لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے اسرائیل نے تیس جولائیو کے لیبنان پر ایک ائر سٹرائک میں حزباللہ کے دوسرے سب سے سینئر کمانڈر فواد شکر کو مار گرہا تھا اب حزباللہ کی لیڈرشپ میں کوئی سینئر نیتا نہیں بچا ہے حسن نصر اللہ چیف موت فواد شکر ردوان فوس کمانڈر موت ابراہیم اکیل آپریشنل چیف موت علی کاکری ساؤت لیوڈان چیف موت وصیم التاویل موت تالیب سلیم عبداللہ موت محمد ناصیر موت اسرائیل اور حزباللہ کے بیٹ دو ہزار چھے کے بعد سب سے بھیانک لڑائی چھڑی ہے دو ہزار چھے میں اب لبنان پر ہوئے اسرائیلی حملے میں ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی صرف دس دنوں میں اسرائیل نے حزباللہ کو کیسے زمین دوز کر دیا ہے تاریخوں میں اس کی تصویر دیکھی ستائیس ستمبر حزباللہ چیف نصر اللہ مارا گیا چھبیس ستمبر بیروت پر حملہ پانچ لوگوں کی موت پچیس ستمبر بالبیک اور بیل میں حملہ 101 کی موت چوبیس ستمبر بیروت پر حملہ چھے کی موت تfehیس ستمبر سولہ سو چھکانوں پر حملے پانسو اٹھہن کی موت بائیس ستمبر ایک سو پچاس مصائل حملے تےیس خائل ایکیس ستمبر چار سو مصائل حملے چودہ کی موت بیس ستمبر ستر حملے پیتالیس کی موت 18 ستمبر واکی ٹوکی میں بلاسٹ 27 کی موت 17 ستمبر پیجر بلاسٹ 12 کی موت حضب اللہ کو اسرائیل نے قریب قریب دواہ کر دیا ہے لیکن حضب اللہ کا دواہ ہے کہ وہ بدلہ لے گا لیکن کیسے یہ ابھی صاف نہیں ہے تو انتظار کیجئے کہ اسرائیل لبنانی یدھ میں اب آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ نصر اللہ کی موت نے ایک اور خونی چیپٹر اوپن کر دیا ہے جس کی لاسٹ پیج پلٹی جانی ابھی باقی ہے توانی علید میں باکی ہے موسیقی